السلام علیکم دوستو میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال ارشاد ٹی وی دوستو جب بھی کسی مجرم کو سزا ہوتی ہے تو اسے جیل کے ادخانے میں رکھا جاتا ہے جب بھی جیل کے ادخانے کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہمارے ذہن میں تکالیف مصیبتیں اور صحبتیں آتی ہیں مگر آج کی ویڈیو میں ہم دنیا میں پائی جانے والی پانچ ایسی وحشیانہ جیلوں کا ذکر کریں گے جن کو دیکھ کریا جن کے بارے میں جان کر انسانی روح تک کام پھٹتی ہے کیونکہ ان انسانیت سوز قید خانوں میں ظلم اور تشدد کی وہ داستہ قائم کی جاتی ہے جن کے بارے میں صرف تصور ہی کیا جا سکتا ہے تو آئیے اس بروٹن ٹوپک کا آغاز کرتے ہیں ناظرینی ظالمانہ طریقہ سن انیس سبیہ سے پہلے ان منگولین قیدیوں پر مسلط کیا جاتا تھا جن کو موت کی حضار سنائی گئی ہو اس لرزہ خیز طریقے میں قیدی کو تین سے چار فٹ لمبے لکڑی کے تابوت میں سالوں کے لیے بن کر دیا جاتا تھا ان تابوتوں کو اورگا منگولیہ کے تاریخ قید خانوں میں رکھ دیا جاتا تھا ان قید خانوں کے گرد پندرہ فٹ انچی لکڑی کی نوکیلی بارڈ لگائی جاتی تھی قیدیوں کو چھے انچ کے سراغ سے ان کے بوکسٹ گندر ہی کھانا دیا جاتا تھا جبکہ ان کی غلادت ہر دو سے تین ہفتے بعد صاف کی جاتی تھی آپ خود تصور کریں ایک زندہ انسان اپنی غلاست کے ساتھ اور اپنے ہاتھوں اور جسم کو حرکت دیئے بغیر کس طرح زندہ رہ سکتا ہے یہ خطرناک تابوت اتنے تنگ اور چھوٹے تھے کہ کوئی قیدی ان میں سے بیٹھ یا لیٹ تک نہیں سکتا تھا جبکہ ان کے ہاتھ بھی ہتھکڑی سے بندے ہوتے تھے جب درجہ حرارہ زیرو سے نیچ جاتا تھا بہت سے قیدی ٹھٹر کر اپنی جان کی بازی بھی ہار جاتے تھے دم ایمر ٹائن دوستو کہا جاتا ہے کہ قیدیوں کو قید خانے میں رکھ کر سزا دینے کا طریقہ سب سے پہلے رومس نے شروع کیا تھا ایمر ٹائن قدیم روم میں پائی جانے والا سب سے زیادہ بہت شیعنہ قید خانہ تھا اسے چھے سو چالیس بیسی کو بنایا گیا تھا اس خطرناک قید خانے کو قدیم روم نے سیوری سسٹم یعنی نکاسی آپ کے نیچے بنایا گیا تھا اور اس تک رسائی ایک بڑے سراخ گٹر نما ہول سے ہی ہوتی تھی زمین سے بارہ فٹ نیچے ایک تیس فٹ لمبا اور بائیس فٹ چھوڑا کمرہ موجود ہوتا تھا جس میں علاقے بھر کا فوصلہ کٹا ہوتا تھا اس بدبودار کمرے میں ان قیدیوں کو رکھا جاتا تھا جن کو موت کی سزا ہوئی ہوتی تھی مگر زیادہ تر قیدی یہاں چند دن یہ چند گھنٹے گزار کر زندگی سے ہاتھ دو بیٹھتے تھے جو کہ کولیکہ میکسیما کے جانب کھلتا تھا کولیکہ میکسیما دراصل دنیا کا سب سے زیادہ پرانا سیولی سسٹم ہے ڈیڈ بوڈیز اسی راستے ٹیبر ریور میں بہ کر پہنچ جاتی تھی انڈرزن ویل پریزن ویورز انڈرزن ویل پریزن پہ جورجہ میں واقعہ دنیا میں پائی جانے والے سب سے زیادہ لفظہ خیز قید خانوں میں سے ایک ہے یہ امریکن سیول وار کے دوران دنیا کے سب سے زیادہ بڑی اور عذیتناک جیل تھی یہ قید خانہ سولہ فٹ بلندوں والا شطیروں سے گیرا ہوا ہے اس قید خانے کو ایک وادی کے شکل دی گئی تھی اس قید خانے میں تیتیس ہزار لوگوں کو رکھا گیا تھا جبکہ یہاں صرف دس ہزار لوگوں کی مشکل گنجائش موجود تھی یہاں کھانے پینے کی اشیاء بہت کم مقدار میں دی جاتی تھی انہیں پینے کے لیے جو پانی مہیا کیا جاتا تھا وہ انسانی فضلات کے وجہ سے جان لیوہ ثابت ہوتا تھا ایک تہائی قیدی یہاں پیچس بھوک اور فاکے اور بہت سی دوسری جان لیوہ بیماریوں کے وجہ سے اپنے زندگی کی بازی ہار چاہتے تھے ہالو پریزن ویتنام جنگ کے بارے میں کس نے نہیں سنا ہوگا اس قید خانے کا نام جنگ کے دوران ویتنام نے امریکن قیدیوں کو رکھنے کے لیے ایک قید خانے کا نام ہیلز ہول یعنی جہنم کا سراغ جس سے بعد میں ہینیو ہلٹو رکھا گیا ویتنام وار کے دوران اس قید خانے میں پکڑے گئے امریکن پائلٹس کو رکھا جاتا تھا ان پائلٹس کو یہاں سخت تکالیف اور عذیتیں دی جاتی تھی اور ان سے سخت تختیش کا سلسلہ جائے رکھا جاتا تھا ان امریکی قیدیوں کو دو سو فٹ بلندوں بالا دیواروں کے پیچھے رکھا جاتا تھا اور ان دیواروں کے اوپر بھی خاردار تارے اور ٹوٹا ہوا شیشہ نصب کیا جاتا تھا ان قیدیوں کو بقاعدہ روٹین کے ساتھ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا اور ساتھ ساتھ انہیں تنہائی اور تاریخی کمروں میں رکھا جاتا تھا ویتنام کانگرس کا اہم مقصد اس سلسلے میں امریکی پائلٹس سے امریکن کورمیٹ کے مطالق اہم معلومات اکٹا کرنا تھا اس جیل میں جب بھی نئے قیدی کو لے جائے جاتا تھا تو اس قید خانے کا محافظ یا کارڈ ان سے نہایت پورا سراز طریقے سے کہتا تھا کہ یہاں مرنا بہت آسان ہے اور جینا بہت مشکل ہے اور ہم تمہیں جلد بتائیں گے کہ جینا کس قدر مشکل ہے یہاں ہمس ہیل ناظرین آگی جزنی بھی جلوں کا ہم نے ذکر کیا ہے میرے خیال میں ہمس ہیل دنیا کا سب سے لرزہ خیز قیب خانہ ہے امریکن انقلاب کے دوران ہمس جلسی نام کا خطرناک پریزنٹ بنایا گیا اس کا نام ہمس ہیل رکھا گیا یہ جیل در ازل ایک بحری جہاد کا تختہ یا ڈیک ہے جس کے اندر غزب کی حرارت اور اندھیرہ ہے اس درجہ حرارت کے جیسے قیدیوں کو ہر وقت اپنا لباس اتار کر رکھنا پڑتا ہے ان قیدیوں کو دس دس دن تک ان قید خانہ میں بغیر کچھ کھلائے پلا رکھا جاتا تھا ان قیدیوں میں سے زیادہ قیدیوں کی بھوک اور گبرات کی وجہ سے موت ہو جاتی تھی اور جو باقی بچتے تھے وہ کمزوری اور بیماری سے اتنے لاغر ہو جاتے تھے کہ انہیں کیڑے مکوڑے زندہ ہی کھانا شروع کر دیتے تھے اور روزانہ کم مز کم بارہ لوگوں کی امواد ہوتی تھی ان قیدیوں کی لاشوں کو سمندر میں یا کسی قریبی سہر پر پھینک دیا جاتا تھا کہا جاتا ہے کہ ان خطرناک قیدیوں میں سے ساڑھے بارہ ہزار لوگوں نے اپنی جان سے ہاتھ دو دیا تھا جبکہ محض چودہ سو کو رہائی ملی تھی دوستو یہ تو تھے دنیا کے وہ پانچ لگزہ خیز قید خانے جن میں انسانی سوزی کی مثال قائم کی جاتی تھی آپ کی خیال میں ان پانچوں قید خانوں میں سے سب سے زیادہ قید خطرناک قید خانہ کون سا تھا اپنے رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا شکریہ دوستو میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال رشاڈ ٹی وی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اگر آپ نے ہمارا چینل بلال رشاڈ ٹی وی سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو ساتھ لے کر حاضر ہوں گے ہمیں آپ کے کومنٹس کے انتظار رہے گا تینکس فور واشنگ دس ویڈیو